اسلام علیکم ڈیار ویوز ڈیار ویوز اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے آسٹیالوجی آف ہیومرس یا ان آرٹمی آف ہیومرس ہیومرس کو ہم سمجھنے کے لیے اس کو تین پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں سب سے جو اوپر والا پارٹس ہے اس کو کہتے ہیں پروموکسیل انڈ آف ہیومرس پروموکسیل انڈ آف ہیومرس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے شافٹ آف ہیومرس اور جو تھارڈ پارٹس ہے اس کو کہتے ہیں ڈیسٹل انڈ آف ہیومرس پروموکسیل انڈ آف ہیومرس کے اندر ہمارے پاس آ جاتا ہے ہیڈ آف ہیومرس ان آرٹمیکل نیک آف ہیومرس گریٹر ٹیوبرکل لیسر ٹیوبرکل اور بائیسیپٹل گروب یا انٹر ٹیوبرکلر گروب اور اس کے بعد آ جاتا ہے سرجیکل نیک دی شافٹ آف ہیومرس دی شافٹ آف ہیومرس کے اندر تین پارٹس ہوتے ہیں سب سے پہلے کہ ڈیلٹائی ٹیوبروستی اور سپائنل گروب اور اس کے بعد نیوٹرینٹ سپور دی شافٹ آف ہیومرس کے بعد ہمارے پاس آدھا ہے دیسٹل انڈ آف ہیومرس دیشٹل انڈ آف ہیومرس سب سے جو اوپر والا پارٹ ہے اس کو کہتے ہیں لیٹرال سپراکنڈائل ریجز میڈیل سپراکنڈائل ریجز اس کے نیچے لیٹرال اپکنڈائل میڈیل اپکنڈائل اور اس کے بعد اگر انٹیریر ویو دیکھا جائے تو دیشٹل انڈ آف ہیومرس کا اس کے اندر دو فوسہ ہوتے ہیں ریڈیل فوسہ کرونایڈ فوسہ اور اس کے بعد نیچے ہیڈ شیپ کا سماؤت سماؤت ہی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کیپیٹولیم اور اس کے بعد آ جاتا ہے ٹروکلیا اگر پسٹیریر ویو دیکھا جائے دیشٹل انڈ آف ہیومرس کا تو ایک ہی فوسہ ہوتا ہے جسے ایلیکٹری نائن فوسہ کہتے ہیں اب ہم ون بائی ون ان کے جو پارٹس ہیں ان کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جو اوپر والا پارٹس ہیں پروم آکسیل انڈ آف ہیومرس کے جو پارٹس ہیں ان کو ہم ون بائی ون ڈسکس کریں گے سب سے پہلے کہ ہم بات کریں گے ہیومرس کا ہیڈ ہیومرس کا جو ہیڈ ہے اس کا جو شیپ ہے وہ سویریکل شیپ کا ہے اور سمہوتی ہے یہ جو ہیڈ ہے ہیومرس کا سکیپولا کے اندر ایک کیویٹی ہوتی ہے جسے گلینائیڈ کیویٹی کہتے ہیں اس ہیومرس کے ہیڈ کا گلینائیڈ کیویٹی کے ساتھ اٹائجمنٹ ہوتا ہے جوین بناتا ہے جسے ہم کہتے ہیں گلینو ہیومرل جوینڈ اس کا کام جو شولڈر ہے اس کو مومنٹ کروانا ہیڈ کے بعد ہمارے پاس آتا ہے این آٹمیکل نیک آف ہیومرس این آٹمیکل نیک آف ہیومرس ہیڈ کے بعد شروع ہوتا ہے اور جو لیسر ٹیبرکل اور گریٹر ٹیبرکل کے اباؤ ہوتا ہے تھوڑا سا اوپر ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے این آٹمیکل نیک این آٹمیکل نیک کے اندر جو کیپسولر لیگامنٹ ہوتے ہیں جوینڈ کے یہی اٹائجمنٹ این آٹمیکل نیک کے ساتھ اٹائجمنٹ شو کرتے ہیں اور اس کے بعد جو بائسپ کا ٹینڈن ہے لانگ ہیڈ کا جو ٹینڈن ہے وہ بھی اسی ہیڈ کے ساتھ اسی ہیڈ سے گزرتی ہے این آٹمیکل نیک آف ہیومرس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے گریٹر ٹیبرکل اور لیسر ٹیبرکل گریٹر ٹیبرکل گریٹر ٹیبرکل کے تین فیسٹ ہوتے ہیں جو انٹیریئر اگر دیکھا جائے انٹیریئر کے اندر ایک فیسٹ سوپیریئر فیسٹ دکھائے دے گا اور جو دو باقی فیسٹ ہیں وہ پوسٹیریئر طور پر دکھائے دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سوپیریئر فیسٹ میڈل فیسٹ انفیریئر فیسٹ آپ کو معلوم ہوگا کہ سکیپولا کے ساتھ جو اوپر والا جو پارٹ ہے سکیپولا کا اس کے ساتھ اس سے ایک مسل اوریجینیٹ ہوتا ہے جس سے سپراسپینیٹس مسل کہتے ہیں وہی سکیپولا سے جو سپراسپینیٹس مسل نکلتی ہے وہ اس کا جو انسرچن ہے گریٹر ٹیبرکل کے سپیریئر فیسٹ کے ساتھ انسرچن کرے گا اس کے بعد جو ٹیریئر مینر ہے ٹیریئر مینر کی اٹیجمنٹ جو ہے گریٹر ٹیبرکل کے میڈل فیسٹ کے ساتھ شو ہوتا ہے اس کے بعد سکیپولا کے جو انفیریئر بارڈر پر ایک مسل ہوتی ہے جسے انفرسپینیٹس مسل کہتے ہیں اس کی بھی انسرچن گریٹر ٹیبرکل کے انفیریئر فیسٹ کے ساتھ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سکیپولا سکیپولا کا پسٹیریئر ویو سکیپولا کے پسٹیریئر ویو کے اندر سپیریئر بارڈر آف سکیپولا انفیریئر بارڈر آف سکیپولا اور لیٹرل بارڈر آف سکیپولا جو سپیریئر بارڈر ہے اس کے ساتھ اس سے اوریجینیٹ ایک مسل ہوتی ہے جسے سپرسپینیٹس مسل کہتے ہیں یہی سپرسپینیٹس مسل جو سپرسپینیٹس مسل جا کر ہیومرس کا جو گریٹر ٹیبرکل کا سپیریئر فیسٹ ہے اس کے ساتھ انسرچن کرتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں سکیپولا کا انفیریئر بارڈر انفیریئر بارڈر سے ایک مسل اوریجینیٹ ہوتا ہے جسے انفیریئر سپینیٹس مسل کہتے ہیں اس کی جو انسرچن ہوتی ہے وہ بھی گریٹر ٹیبرکل کے انفیریئر فیسٹ کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر جو میڈل فیسٹ ہے گریٹر ٹیبرکل کا وہ ٹیریسٹ مینر آگے انسرچن کرے گا گریٹر ٹیبرکل کے بعد ہمارے پاس آتا ہے لیسر ٹیبرکل لیسر ٹیبرکل میڈیل سائیڈ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ایک مسل کی انسرچن ہوتی ہے وہ مسل ہے سبسکیپولیریس مسل جو سکیپولا سے نکلتی ہے اوریجینیٹ ہوتا ہے اس کی جو انسرچن ہے وہ لیسر ٹیبرکل کے ساتھ ہوتا ہے کریٹر ٹیبرکل اور لیسر ٹیبرکل کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انٹر ٹیبرکل گروہ گروہ یا انٹر ٹیبرکلر سلکس بائی سیپٹل گروہ اس کا جو امپورٹڈ کام ہے کریٹر ٹیبرکل اور لیسر ٹیبرکل کو سیپریٹ کرتا ہے اور اس کے بعد جو آپ سلکس کو دیکھ رہے ہیں گروہ کو دیکھ رہے ہیں اس سے بائی سیپٹل بائی سیپٹل کا جو مسل کا ٹینڈن ہے لانگ ہیڈ ٹینڈن ہرٹ ہیڈ نہیں لانگ ہیڈ جو ٹینڈن ہے اسی میں سے گزرتی ہے اس کے بعد اگر میڈیل سائٹ دیکھا جائے یہ جو گروہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ساتھ ایک مسل کی انسرشن ہوتی ہے جسے پیکٹورس میجر مسل کہتے ہیں لیٹرلی سائٹ دو ایک اور مسل کی جو اٹائرمنٹ ہوتی ہے جسے ٹینڈن میجر کہتے ہیں جو آپ کو میڈل کے اندر گروہ نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ دراصل جو لیٹ میس ڈورسائی مسل ہے اس کی انسرشن ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے پروموکسل انڈ آف ہیومرس میں لاسٹ پوائنٹ وہ ہے سرجیکل نیک آف ہیومرس سرجیکل نیک آف ہیومرس اگر لوکیشن کی بات کی جائے گریٹر ٹیبرکل لیسر ٹیبرکل کے بینیت ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ریلیٹڈ ہے وہ ایکزلری نرو ہے اور اس کے ساتھ جو پوسٹیریر انٹیریر سرکومفلیکس ویسل ہیں ہیومرل کے ان کا بھی اسی جو سرجیکل نیک ہے اسی میں لوکیشن ہوتا ہے پھر ہمارے پاس آتا ہے دی شافٹ آف ہیومرس دی شافٹ آف ہیومرس اگر انٹیریر ویو لیٹر سائٹ دیکھا جائے تو اس جو شافٹ آف ہیومرس کا اس کے اوپر ریجس نظر آ رہے ہیں ان ریجس کو کہتے ہیں ڈلٹائیڈ ٹیوبرکل ڈلٹائیڈ ٹیوبرکل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ڈلٹائیڈ مسل کے یہاں انسرشن ہوتی ہے اس کے بعد اگر انٹیریری ویو لیٹر سائٹ پر دیکھا جائے لیٹرل سائٹ پر دیکھا جائے آپ کو کچھ ریجس یہاں بھی نظر آ رہے ہیں یہاں کروکو برونکل مسل کی اٹیجمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کو سپیرل شیپ کا گروو بھی نظر آ رہا ہے سپیرل شیپ کا گروو اسی شافٹ آف ہیومرس میں ہوتا ہے پھر ہیومرس کے انڈ میں آتا ہے ہمارے پاس دیسٹرل اینڈ آف ہیومرس دیسٹرل اینڈ آف ہیومرس کے اندر آپ کو کچھ ریجس دظر آ رہے ہیں لیٹرل سائٹ بھی اور میڈیل سائٹ بھی جو اوپر والے ریجس ہیں ان کو کہتے ہیں لیٹرل سائٹ بھی اگر ہوں تو لیٹرل سپرکانڈولر ریجس اگر میڈیل سائٹ ہوں تو میڈیل سپرکانڈائل ریجس اس کے نیچے ہمارے پاس آتا ہے لیٹرل اپکانڈائل اور میڈیل اپکانڈائل اس کے بعد اگر ہیومرس کا جو میڈ پوائنٹ ہے انٹیریری دیکھا جائے تو ہمارے پاس دو فوسہ نظر آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دو فوسہ آپ کو نظر آ رہے ہیں ایک فوسے کو ریڈیل فوسہ کہتے ہیں اور دوسری کو کرونائیڈ فوسہ کہتے ہیں اور اس کے بعد ریڈیل فوسہ کے نیچے آپ کو سماؤت کلر کا ہیڈی کلر کا نظر آ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں کیپیٹولیم یہی کیپیٹولیم جو ہے اس کے ساتھ ریڈیل جو بون ہے اس کی ہیڈ آٹائجمنٹ ہوتا ہے اسی کے ساتھ پھر اگر میڈیلی سائیڈ آ جائیں تو یہ کرونائی فوسہ اور اس کے نیچے آتا ہے ٹروکلیا اگر اسی کو پوسٹیریر ویو دیکھا جائے تو پوسٹیریر سائیڈ پر اولیکرینائن فوسہ ہوتا ہے کیونکہ النار بونڈ کا جو اوپر والا پارٹ ہے اس میں آتا ہے اولیکرینائن پروسز وہی اولیکرینائن پروسز اسی اولیکرینائن فوسہ کے ساتھ آٹائجمنٹ ہوتا ہے اور یہ جو آپ کو ٹروکلیا نظر آ رہا ہے یہی بھی یہ بھی النار بونڈ کا جو کرونائیڈ ہے کرونائیڈ پروسز ہے اس کے ساتھ آٹائجمنٹ ہوتا ہے اسی طرح ریڈیل بونڈ اور النار بونڈ ہیومرس کے ساتھ آٹائج ہو کر ایل بو جوائنٹ بناتے ہیں موسیقی